بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مساوات کی جو تعلیمات ہیں اسے عام کرنے کے لیے کرناٹک میں جماعت اسلامی ہنڈ کی جانت سے صیرت محیط چلائے گی اور پورے کرناٹک میں یہ بہت کامیاب توڑا مدھے گا خاص کر براہ وطن میں اس میں شریف کروانے کی فرطور پرسشنی آپ کو سنوکر یہ خوشی ہوگی کہ اس کیمپین کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی صیرت کی کتاب کو بڑے پہمانے پر عام کیا گیا اور لنصرف اس میں برادہ نے وطن شریک رہے ان کے مذہبی رہنمائی بھی اس پرگرام کے اندر شریک رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعلیمات کے سنسلے میں انہوں نے نیک جذبہ اور خواہشات کا اظہار فرمایا آج بلبرگا شہر میں اسی عنوان پر طلبہ اور طالبات کے لیے مضمون نویزی کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں پانچ سو سے زیادہ طلبہ نے حصہ لیا بیس سے زیادہ کالیجز اس پر انوال ہوئے ہیں آج ان کے لیے یہ انعامی پرگرام تھا جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات کے علاوہ ان کی والدین اور خربست بھی آج کے پرگرام میں شریک رہے ہیں ہمارے زباداران نے یہ مسئل دینے کی پوشش کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ صرف نہ کسی قوم اور ذات کے لیے نہ ملک کے لیے نہ زمانے کے لیے بلکہ یہ تو خیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر مذہب کے لیے ہر ملک کے لیے جیسے کہ بات ہمارے بیس میں آئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے تعلیمات مساوات کی ظاہر بات ہے کہ یہ مساوات تمام انسانوں کے لیے چاہیے یہ نئے مسئل دیا گیا بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک یہ مسئل دیا گیا والدین کے ساتھ میں حسن سلوک ہونا چاہیے یہ مسئل دیا گیا غلام ہیں مزدور ہیں مظلم طبقات ہیں ان کی حمایت کرنے کے تعلیم دی گئی اس مہم کے ذریعے سے خاص کر مضمون نبیسی کے ذریعے سے بھی طلبہ کے اندر اچھے اخلاق کو جاگر کرنے کی کوشش ہے ظاہر بات ہے کہ یہ کوشش اگر طلبہ میں جو کوشش کیا گیا ہے طلبہ میں اسے کامیاب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ملک کے لئے بہتر ہوگا بلد کے لئے بہتر ہوگا ہم تمام سے خاص کر مسلمانوں سے اپل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے